اسلام علیکم نمستے سسری اکال ویڈیو دیکھنے والے سب کے لئے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں شاد رہیں عباد رہیں اور ہماری سینل پر اپنا پیار دیکھاتے رہیں تو لے کے ہیں زبردستی ویڈیو ٹائٹل ہے سٹوری آف باتیش تو دیکھتے ہیں جی ویڈیو دیکھی نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا ویڈیو ہے اس کے اوپرہ ہمارا اپنی اپنی جاننا چیند ویڈیو کلاس تک بنے رہی ہے میرا نام ہے ریم اکبال جنجوہ میرے ساتھ ہے محمد سمیر پھوکر سو گائز لیٹس سٹار راجستان اور مدھیا پردیش کی سرحد پر بہنے والی چمبل ندی کے دونوں کناروں پر انگنت گھاٹیاں ہیں اس وشال علاقے کی کمزور مٹی کے ایک قدرتی کٹاو سے بنی یہ ویران اور بنزر گھاٹیاں اور بنزر گھاٹیاں اپنے آپ میں کسی بھول بھولائیا سے کم نہیں ہیں ایک سمیں ایسا بھی تھا جب یہ چمبل کی گھاٹیاں دکیتوں کے لیے مشہور ہوا کرتی تھی اس سمیں ان بیہنوں میں تو پولیس بھی آنے سے کتراتی تھی مگر یہاں رہنے والی ڈکیت اس کے چپے چپے سے واقف تھے اور ہمیشہ سترک اور ہتیاروں سے لیس رہنے والے ان ڈکیتوں نے 21 سدی کی شروعات تک یہاں پر راج کیا انہیں چمبل کی گھاٹیوں میں تھا ایک دو سو مندیروں والی جگہ جہاں وہ کھنڈر پڑے تھے جہاں پولیس جانے کا نہیں سوچتی تھی وہاں پہ ایک مسلمان جاتے ہیں جو پھر سے ان مندیروں کو کھڑا کرتے ہیں آخر کیا ہے ان مندیروں کا راج کیوں یہ اتنے سالوں تک کھنڈر پڑے تھے اور کون ہے یہ مسلم جنہوں نے پھر سے ان کا پنر نرمان کر آیا دیکھئے بٹیشور ہندو مندیر اتر مدھیا پردیش میں لگ بھگ دو سو بلوہ پتھر کے ہندو مندیروں اور ان کے کھنڈروں کا ایک سموہ ہے جو گپتہ کال کے بعد اتر بھارتی مندیر واسطو کلا کی گرجر پرتیہار شہلی سے بنائے گئے تھے یہ گوالیر سے لگ بھگ 35 کلومیٹر اتر میں اور مورائنا شہر سے لگ بھگ 30 کلومیٹر پورپ میں ہیں یہ مندیر ادھکتر چھوٹے ہیں اور لگ بھگ 25 اکر چھیتر میں فیلے ہوئے ہیں یہ مندیر شیو، وشنو اور شکٹی کو سمرپیت ہیں جو ہمارے ہندو دھرم کے بھیتر تین پرمک پرمپراؤں کا پرتنی دھتو کرتے ہیں یہ ستھل چمبل ندی گھاٹی کے بیہنوں کے بھیتر پداولی کے پاس ایک پہاڑی کے اتر پشتیوی ڈھلان پر ہے جو اپنے پرانے وشنو مندیر کے لیے جانا جاتا ہے بٹیشور مندیروں کا نرمان آٹھویں اور دسویں شتابدی کے بیچ ہوا تھا اس ستھل کا نام بٹیشور مندیر کے نام پر رکھا گیا تھا جو اس ستھل پر سب سے بڑا شپ مندیر ہے اسے بٹیشور مندیر ستھل یا بٹیسرا مندیر ستھل بھی کہا جاتا ہے لیکن اتنے بھوے مندیر آخر کھنڈر میں کیسے تبدیل ہو گئے لیکن ایسے تو اتحاس میں اس کا سپشت کارن نہیں پتا چل پایا ہے اور نہ ہی آکرمن کاریوں کے حملے کا کوئی ثبوت یہاں مل پایا ہے مانا جاتا ہے کہ تیرہویں شتابدی میں آئے ایک بھوکمپ نے اس پورے مندیر پریسر کو نشٹ کر دیا تھا لیکن جیسے ہی اس چھیتر میں ڈکیتوں کا اتحاس تیرہویں شتابدی سے بھی پرانا ہے اس لیے یہاں پولیس کیا عام لوگ بھی آنے سے ڈرتے ہیں یہاں کے ڈکیت بٹیش کال میں ہی چرچا میں آئے تھے ہانکہ ان میں سے زیادہ تر ڈکیت روبین ہوت کی طرح تھے وہ زیادہ تر ستھانیے ڈاکو تھے جنہیں باغی کے نام سے جانا جاتا تھا جو یا تو اچھ جاتیوں دوارہ پرطاڑی تھے ساماجک انیائے سے پرطاڑی تھے یا پھر کانون دوارہ ونشت تھے عام طور پر یہ مانا جاتا تھا کہ ان میں سے زیادہ تر ڈکیت امیر لوگوں کو لوٹتے تھے اور پھر دھن کو گریبوں میں بانٹیا کرتے تھے ان ڈکیتوں میں سب سے کوکھیات ڈھاکور مان سنگھ پتلی بائی، ملکھان سنگھ، ڈونگ بطری بندھو، سلطان سنگھ، فولن دیوی اور موہر سنگھ تھے بھارت کی آزادی کے بعد بھی چمبل شیطر میں ڈکیتوں کا آتنگ چاری رہا دیرے دیرے ان ڈکیتوں نے یا تو اپنے بندوق کے جھوڑ دیں اور آتما سمرپن کر دیا یا پھر پولیس مٹھ بیڑ میں ہی مارے گئے حالانکہ اب چمبل شیطر میں سنگھٹھت گروہوں رہی رہ گئے ہیں لیکن بندوق سنسکرتی ابھی بھی شیطر میں پرچھلی تھے وردمان کی بات کریں تو دوہزار چار میں چمبل شیطر پر ڈکیتوں کا علکھت نیانترن تھا اس کا نیتہ نربھائے سنگھ گجر تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ قریب چالیس گاؤں میں سمانانتر سرکار چلاتا تھا تیس سال کے ڈکیتی کریئر میں اس کے خلاف ہاتیا ڈکیتی اور اپہرن کے دو سو انتالیس آپرادھک ماملے درج تھے لیکن جب کے کے محمد نے دوہزار چار میں پہلی بار بٹیشور مندر پری سر دیکھا تو مندر بہت ہی خراب حالت میں تھا پتھر ہر جگہ بکھرے ہوئے تھے اور آپس میں مل گئے تھے زیادر مندر ٹوٹے ہوئے تھے اور یہ پتھروں کی ایک وشال پہلی کی طرح لگ رہا تھا پھر کے کے محمد نے اس پہلی کو سلچھانے اور بٹیشور مندر کو اس کے پرانے گورب پر واپس لانے کا فیصلہ کیا مگر یہاں پر ایک ارچن تھی اور وہ تھی یہاں راج کر رہے ڈکیت نربھائی سنگھ گجر کا خوف مگر کے کے محمد کی ملاقات ان سے بہت ہی فلمی انداز میں ہوئی تھی کے کے محمد نے بتایا تھا کہ جب انہوں نے وہاں کام کرنا شروع کیا تو اس سمیے ایک آدمی یہاں دوڑا مل مندر کے اندر بیٹھ کر بیڑی پی رہا تھا انہیں اس کو دیکھ کے بڑا گصہ آیا وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی مندر کے اندر بیڑی پیتے ہوئے تب ہی وہ آدمی گھور کر کہے کہ محمد کو دیکھتا ہے لیکن ان سے کچھ نہیں بولتا تب ان کے ساتھ جو میڈیٹر تھا اس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ سر آپ اس سے کچھ نہ کہیے جب اس آدمی کے چہرے پر لائٹ پڑی تو وہ سمجھ گئے کہ وہ کوئی آم آدمی نہیں بلکہ وہ ڈکیت نربھائی سنگھ گجر تھا وہ تب ہی جا کے ان کے پیروں پر بیٹھ گئے اور انہوں نے نربھائی سنگھ گجر سے کہا کہ سر جتنے بھی مندر ہیں وہ گجر پرتیہار راجونج نے بنائے تھے آپ بھی ان کے پریوار سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ آپ کا نام بھی گجر ہے اس کے بعد ان کی آپس میں کافی دیر تک باتشیت ہوتی رہی ان کے مندر پنر نرمان کے پلان کو سن کر نربھائی سنگھ گجر بہت پرباہویت ہوا کہ کہ محمد نے ان کو آشواسن دیا کہ ہم صرف یہاں مندروں کا پنر نرمان کریں گے اور تمہیں یا تمہاری لوگوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچ رہیں گے اور پھر ان دونوں کے بیچ سمجھوتا ہو جاتا ہے اس کے بعد نربھائی سنگھ گجر نے مندروں کے پنر نرمان میں کافی سیوگ بھی گیا اس پورے پریسر میں ان بلوا پتھروں کے ڈھیر بکھرے پڑے تھے جس کو سلجھانا کسی پہلی سے تو کم نہیں تھا محمد کی نظر جب کچھ پتھروں پر پڑے تو انہیں تب سمجھ میں آ گیا کہ وہ مندر کیا بیس تھا اور جب ان کو پاس میں ہی کچھ خمبے بھی دکھائے دیئے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مندر کا پرویش دوار ہے اور پھر مندر کے پنر نرمان کا کام شروع کیا گیا کیکے محمد نے کام شروع کیا اور سمیے کے ساتھ ساتھ مندر بننے لگے قریب تین مہینے بعد نربھائی سنگھ گجر کام کی پرگتی دیکھنے کے لیے سائٹ پر آئے وہ جگہ دیکھ کر پوری طرح حیران رہ گئے تب تک ایک پرویش دوار اور کچھ مندر کے مرمت ہو چکی تھی اسی بیٹھ چمبل کے ڈکیتوں کا پیچھا کر رہی بھارتوی سینہ نے نربھائی سنگھ گجر کو گولی مار دی اس پرکار اس شیطر میں ڈکیتوں کا آتنک سماپت ہو گیا اور پنر نرمان کارے زور پر چلتا رہا یہیں پاس میں ہی 64 یوگینی کا مندر ہے اس کا آرکیٹیکچر پورے بھارت میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا یہ مندر ایک تار سو مہا دیو مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک خاص جگہ ہے سب سے اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ مندر بھارتی سنسد بھون جیسا دیکھتا ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مندر وشیش روپ سے مہیلاؤں کو سمرپت ہے 1323 ای کے ایک شلالک کی انسار 64 یوگینی مندر مرائنہ کا نرمان کچھپ گھاٹ ونش کے راجہ دیوپال نے 11 شتابدی میں کروایا تھا کہا جاتا ہے کہ اس مندر کا نرمان سوریہ کے پارگمن پر آدھارت جوتش اور گنیت کی شکشہ دینے کے اتشے سے کیا گیا تھا مندر کی انوٹھی سنگرکشنا کو دیکھتے ہوئے یہ مندر کے نرمان کا کارن ہو سکتا ہے سبھی 64 یوگینی مندروں کی واسطو کلا انوٹھی ہے یہ مندر عام طور پر گولاکار سنگرکشنا میں ہوتے ہیں جن کے بیچ میں ایک مکھے مندر ہوتا ہے ایک ماتر ایکسپشن کھجراہوں کا 64 یوگینی مندر ہے جو آکار میں ریکٹانگولر ہے مورانا کا 64 یوگینی مندر بھی لگ بک 50 میٹر ریڈیس والا ایک گولاکار یوجنا ہے مندر کے اندر بہاری گولاکار دیوار میں 64 چھوٹے ککش ہیں ان سبھی ککشوں میں کھمبوں اور بھتیس تھمبوں کے ساتھ ایک کھلا منڈپ ہے 64 ککشوں کے سامنے مندر کی inner circumference کے ساتھ ایک مارک یا پرامدہ ہے اس کی چھت سمتل ہے ککشوں میں اب شیولنگ ہے شاید یوگینیوں کی مورتیاں یا پھر پرتیماؤں کو ان ککشوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ شیولنگ ستھاپت کر دیا گیا ہے اس کے ٹھیک بیچ میں پورف کی اور مکھے کر کے ایک اور گولاکار مندر ہے اس مندر کی چھت بھی پوری طرح سے سپاٹ ہے کینڈری مندر میں بھی ایک شیولنگ ہے 64 یوگینی مندر یا ایکت تار سو مہادیو مندر کی واسطو کلا دلی میں ستھت سنسط بھون سے ملتی جلتی ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ساتھ کہ سنسط بھون کی واسطو کلا 64 یوگینی مندر سے ہی پرہ رہت ہے حالانکہ اس دعوے کی پشتی کرنے کے لیے کوئی سبوت ہے نہیں سنسط بھون کے واسطوکار سر ایڈوین لٹینس اور سر ہربرڈ بیکر ایک ہزار سال پرانے مندر کی سنگرچنہ سے پرابھاویت ہو سکتے ہیں لیکن یہ سب اففا ہے دوسرا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے 64 یوگینی مندر کا اسثان بھوکم پیر چھیتر میں بھی آتا ہے سنگچھیپ میں یہ چھیتر ہمیشہ بھوکم کے پرتی سمویدن شیل رہتا ہے یہ امارت کافی مضبوط بنی ہوئی ہے اور بینا کسی گمبھیر چھتی کے پرکرطی کی آپداؤں سے بچی ہوئی ہے اس کا شرے اس کے مضبوط ڈیسائن اور گولاکار سنگرچنہ کو جاتا ہے باستب میں یہ ایک اور کارن ہے کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ سنسد بھون اس مندر سے پریریت ہے اس کے علاوہ بھی کہ محمد کا رام جنم بھومی کو پھر سے اسثاپت کرنے میں بہت بڑا یوگدان ہے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ خدای کے لئے جب وہ وہاں پہنچے تب بابری مسجد کی دیواروں میں مندر کے کھمبے ساف ساف دکھائی دیتے تھے مندر کے ان سثمبوں کا نرمان کالے وسالٹ پتھروں سے کیا گیا تھا سثمب کے نچلے بھاگ میں گیارویں اور پارویں صدی کے مندروں میں دکھنے والے پونڈ کلش ساف دکھائی دے رہے تھے محمد بتاتے ہیں کہ ایوڈیا میں ہوئی خدای میں کل 137 مزدور لگائے گئے تھے جن میں سے 52 مسلمان تھے بابری مشرط ایکشن کمیٹی کے پرتنیدھتو کے طور میں سورج بھان مندل سپریہ ورما جایاب مینن آدھی کے علاوہ الہباد ہائی کورٹ کا ایک مجسٹریٹ بھی سپوری خودائی کے نگرانی کر رہا تھا کیکے کو سب سے زیادہ حیرانی تب ہوئی جب الہباد ہائی کورٹ کے مندر کے پکش میں سنائے گئے فیصلے کو وام پنتھی اتحاسکار ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئے اس کے علاوہ بھی کیکے محمد نے 36 گڑ کے جگدلپور کے پاس دنتے وارہ زلے میں بارسور اور اور سملور مندروں کو سنگرکشت کیا یہ چھتر نقسل گتی ویدھیوں کے گڑ کے روپ میں مانا جاتا ہے 2003 میں کیکے محمد نقسل کاریکرتاؤں کو سمجھنے میں سکچم ہوئے اور ان کے سہیوک کے ساتھ مندروں کو آج کے ورطمان راجے میں سنگرکشت کر دیا ان کے بھی پہلے ایک مہیلہ تھی جو ہندو ٹیمپلز کو پھر سے پنن نرمان کروا رہی تھی اہیلیا بھائی نہ کیول اپنے شاسن کے لیے بلکہ اپنی دھارمکتہ مندر کے پنن نرمان کے لیے بھی جانی جاتی تھی 1725 میں جننی انہوں نے 1795 میں اپنی برتیو تک 28 ورشوں تک شاسن کیا وہ مکھے روپ سے شیف جی کے تیر تھسلوں کو پنن جیویت کرنے سے چنتی تھی ان کی دو سب سے پرسید پریوجنائیں سومناث مندر اور کاشی وشنات مندر ہیں جب 11 صدی میں محمود گزن بھی دوارہ حملہ کیا گیا اور 17 صدی میں اورنگ زیب دوارہ انہیں دھوست کر دیا گیا پھر 1783 میں اہیلیا بھائی نے اسے ایک پرتشتت مورتی کے ساتھ پھر سے برانے کا آدیش دیا تب سومناث جین شین اور اب پریوجن اوستہ میں تھا اہیلیا بھائی کے پنن نرمان کو ہی اس اس تھل کو تیر تھس تھل کے روپ میں جیویت کرنے کا شریع جاتا ہے اہیلیا بھائی دوارہ نرمیت مندر کو اب پھرانا سومناث یا اہیلیا بھائی مندر کے نام سے جانتے ہیں اور یہ مکھے سومناث مندر سے لگ بھگ 200 میٹر کی دوری پر ہی ستھ تھے سومناث میں اہیلیا بھائی سپشت روپ سے مندروں کی اس تھتھی سے اتنی بھائی بھیت تھی کہ انہوں نے زمین کے نیچے ایک گپت مندر میں ایک مورتی ستھاپت کرنے کا فیصلہ کیا اس سمیں آکرمن کاریوں اور لٹیروں سے بچنے کے لیے بہت ساری مولیوان سنگرچناؤں بھومیگت بنائیں گئی تھی اور اس لیے اہیلیا بھائی کا ابھیشیک ایک ادھک شانتی پونڈ یوگ لے کر آیا جس میں ان کا مندر ورشوں تک چھوٹے موٹے رینوویشن سے بنتا رہا کاشی پر اہیلیا بھائی کے اہیلیا بھائی نے سپنا دیکھا تھا کہ مندر کو اس کے پورو گورو کو بہال کرنا اس کی ذمہ داری ہے تو یہ ہے وہ اتحاس جس کی وجہ سے آج بھارت میں واپس سے ہندووں کے مندروں کو پھر سے ایک نئی زندگی تیجھ آ رہی ہے اور ان میں سے ایسے لوگوں کا ہاتھ ہے جو اپنی پروہ کیے بینا اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو دوستوں اس طرح سے بٹیشور ہندو مندر کے دوستوں مندر پھر سے پنن نرمان کیے گئے ہیں اب آپ کیا کہیں گے کہ کہ محمد اور ان کے ان سارے کاموں کے لیے کومنٹس میں ضرور بتائیں تب تک کیلئے ہم آپ سے ویدہ لیتے ہیں جلد حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرسنگ ٹاپک کے ساتھ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر دیں ساتھ وی پیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے بہت زبردست ریٹیل نکال کے لے کے آئے ہیں بھائی صاحب اگر دیکھا جائے تو ہمیں انڈیا میں کافی اچھے سے تاریخ کے اوپر ان کے جو گرپ ہے وہ دیکھنے گری ملتی ہے کب یہ مندر بنے اور کب ان کے ساتھ کیا ہوا ہیپنڈ ہوا وہ سارا بھی اس میں ہمیں دکھایا گیا باقی اگر دیکھا جائے جو راجستان اور مدیہ پردیش کا بارڈر ایریا کہہ لو اگر ہم اس کی لوکیشن کے اوپر بھی دیکھیں تو کافی کہ لو گمبیر مسائل ہیں یہاں کیونکہ گاٹنیاں اس طرح دکھائے گئے ہیں بہت زیادہ گاٹنیاں اور ساتھ میں ایک اور جو کارے یہاں ہو چکا تھا تاریخ میں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں کیسے لوگ بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے چوریوں ڈکیتی ہیں کس وجہ سے کی وہ بھی ہمیں جاننے کے لیے کافی بار پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ وڑیرے لوگوں کی وجہ سے جب ان سے تنگ آتی ہیں تو وہ ایسا رستہ ہی دیار کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی ان کا ہی روب ربائی کتنے عرصے تک چلتا رہا ان کے ساتھ کہلو کہ جو برا ہوتا تھا ان کے بدلے میں وہ ایسا کام کرتے تھے باقی اگر دیکھا جائے سیریہ کے بارے میں تو بہت ہی جی لگ قسم کا ایریہ ہے بہت گمبیر مسائل ہیں اس سری کے بوکم کی وجہ سے کہیں کیونکہ بہت ساری تریحیم کے اوپر نظر کے بعد اگر کوئی بندہ ڈٹیل سے بات کرتا ہے تو وہ اسے مان لینے چاہیے تو میں یہی کہتا ہوں کہ واقعی بوکم کی وجہ سے باقی مندروں کے اوپر آکرمن واقع ہوتے رہے ہیں اور جگہ پہ کافی ایسی چیزیں ہمیں دیکھتے ہیں یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے واقعی اگر دیکھا جائے تو یہ ڈکیٹ ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی اسی طرح جیسے ہمیں یہاں دکھایا گیا ہے ان کی زندگی کہہ لوگے گولی کے اوپر یہاں تنکہ ہو جاتا ہے تو یہاں بھی دیکھا جائے ان کے پرخوں کی جگہ تھی ان کے پرخوں کے کہہ لوگے ان کا نام بھی اپنے پرخوں کے اوپر تھا تو وہ یہ جگہ بھی اسی انہی کی تھی کیونکہ یہاں بھرت بتا رہے تھے کیا نام تھا ان کا ان کا نام کچھ بتا رہے تھے یہ جو بڑے ڈکیٹ تھے تو ان کے گجر گجر کہہ لیتی تو وہ جو ہے نا ان کے کہہ لوگے نام کے اوپر یہ جگہ تھی جب انہیں یہ بات پتا چلی اور ایک مسلمان آیا ہے اور اس نے ایک اچھے بیہیوئر کے ساتھ جب ان سے بات کی کیونکہ بات کا امپیکٹ بڑھتا ہے انسان کے اپنی جو محمد صاحب جو ہیں بڑے سمیدار بندی ہیں انہوں نے گجر سے کہا کہ تمہارے بڑے جو ہیں وہ گجر تمہارے پوروے جو ہیں ان کی مدد سے بھی یہ مندر بنائے گئے ہیں تو تم اس چیز کو بھی یاد کرو تو پھر اس سے یہ باتیں کر کے تو انہوں نے اس کو راضی کر لیا انہوں نے کام کروانے شروع کر دی ہے مندروں کی مرمت شحمت شروع کر دی سارے جو سٹرکچر ہے وہ دیکھا انہوں نے کہ کہاں کہاں یہ فرنٹ ہے بیک ہے وہ ساری چیزیں انہوں نے سمجھی کہ کسی بھی جو ہے نا سوسائٹی کے دھارمی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہیں خصوصی طور پر مندروں کے اوپر تو ان کی ریسرچ ہے وہ کافی زیادہ ہم نے سنی ہوئی ہے بلکل اور اگر اس کے بعد اگر دیکھا جائے بابری مسجد کے بارے میں میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کافی زیادہ مسلم جو تھے باون تقریبا مسلم تھے خدائی کرنے میں وہاں پہ جو پروف ملے ہیں وہ بھی سارے جو ہے ان کو بابری مسجد کو مندر ثابت کرنے میں بھی کہکے محمد کا ایک بہت بڑا ہاتھ بلکل اور یہاں اگر دیکھیں جن کے کارے تو دیکھ لیں کہ مسلم اور ہندو میں انڈیا میں کافی اچھا دیکھتے ہیں بیت بہت دیکھتے ہیں ان کے ساتھ چل رہا ہے اچھا کیونکہ وہ لڑائی جگڑا بیت بہت نہیں ہے مطلب اچھا ان کے ساتھ آپس میں ریلیشن چل رہا ہے دیکھ لیں کہ مسلم کی نسرج کے اوپر بھی بلیب کیا جاتا ہے اور مسلم لوگوں کو ہی لگایا جاتا ہے کہ یہ کارے کریں کیونکہ یہ کام کریں کیونکہ اس میں پروف بھی ہوتے ہیں کیونکہ خدائی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پروف ملتے ہیں کہ یہاں کیا چیز تھی مندر تھا یہاں کوئی اور چیز تھی تو اس میں دیکھا جائے تو مسلم یہاں یہاں بھی کام کر رہے تھے تو یہ بہت بڑا کیلو کے سٹرکچر تھا جسے دوبارہ انہوں نے تعمیر کرایا اور اس کے آگے بھی دیکھیں تو بہت ساری کارے انہوں نے اور بھی کی ہوئے ہیں احرام مندر کے اوپر کتنا بڑا لپڑا تھا اسے بھی انہوں نے حتم کیا تو ہمیں دیکھنے کے لیے ملا ہے کہ تاریخ کو کیلو کے کس طرح گریپ پہن کی اور اہیلیا بھائی کے بارے میں بھی ہمیں دیکھنے کے لیے ملا واقعی ان کی بھی تاریخ بتائی گیا واقعی ان کا بھی میں نے نام کافی بار سنے کافی ویڈیو بھی ہم نے ریکٹ بھی کیا تو واقعی وہ ایک کیلو کے بہت بڑی یودہ تھی انہوں نے اپنے کیلو ہندو دھرم کے لیے اپنے کیلو کے جہاں بھی مندروں کے راکرمان ہوتا تھا اس کے اوپر وہ کارے کرتی تھی اور ان کو کیلو کے جہاں کوئی ٹوٹ جاتا تھا مندر اسے وہ بھی کیلو اسے مرمت کرواتی تھی اور ساتھ میکر دیکھا جائے تو یہ سب سے بڑا مندر تھا انڈیا میں جسے توڑا گیا تھا مسلمانوں کے دوارہ سومنات اس کا بھی کہلو کہ آج ہمیں پتا چلے کہ انہوں نے اہلیہ بھائی انہوں نے ہی اس کے اندر کارے کیا تھا اور سب سے پہلے انہوں نے وہ بنوایا تھا یہ کوئٹ میں مندر دکھا رہے ہیں تو اس کو بھی انہوں نے بنوایا ہے باقی اگر دیکھا جائے تو اس مندر کے بنانے کے دوران ہی جو گجر جو کہلو بہت بڑے ریکیت تھے ان کی بھی کہلو کہ پلیس تو پھر ان لوگوں کا پیچھا کرتی ہے کہیں بھی ان کا سراغ مل جائے تو انہیں چھوڑتی نہیں ہے تو پھر ان کی بھی مریتیوں کہلو کہ اس مندر کے بننے کے دوران ہوگی تو یہ ان کی کہلو کہ زندگی اس ٹائپ کی ہوتی ہے باقی دیکھا جائے تو بہت ڈیٹیل سے بات بتائی گئی ہے بہت کہلو کہ ایک ایسی انفرمیشن تھی جو ہمیں نہیں پتا تھی پہلی بار ان مندروں کے بارے میں پتا چلا اور مسلم اس میں جو ان بڑچر کے ساتھ دے رہے ہیں یہ بہت بڑی بات جی یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو پر ہم لوگوں نے دیا اپنا اپنی 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 رائے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو اگر پسند ہے زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس